اسلام علیکم یہ میرے گھر کے سامنے والے بغیچے میں گلاب کے کچھ پودے ہیں جن پہ مختلف رنگت مختلف سائز مختلف کلر کے پھول ہیں ابھی میں پیون کے ایک اور طریقے سے آپ کو روشناس کراؤں گا جو کہ پہلے طریقے سے کافی ہاتھ تک ملتا جلتا ہے اس میں شرف فرق اتنا ہے کہ آپ بڑ کے کاٹنے کاٹتے وقت آپ اس شاہ کا اس پتے کا تھوڑا سا حصہ آپ بڑ کے ساتھ رہنے دیں تو اس طرح آپ کو وہ بڑ اوپر یا نیچے کرنے کرتے وقت آسانی رہے گی تو یہ شاہ کا بلائی حصہ میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کو علیدہ کر دیا ہے ابھی یہ شاہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس سے یہ بڑ استعمال کروں گا تو پیون کے اس طریقے کے استعمال کے لیے آپ اس جگہ پہ ایک کاٹ لگائیں ایک نیچے جاتا ہوا کاٹ یہ چاکو کا استعمال کرتے ہوئے چھلکے کو لکری سے جدا کر لے ابھی بڑ یا چپ کا کاٹنا یہ گلاب کی اس آنکھ سے تھوڑا سا نیچے چاکو رہ کے تکٹائی شروع کریں اور جب آپ تقریب بنا دا انچ اس سے آگے چلے جائیں تو بڑ کو اس طرح کاٹ لیں اگر آپ اسے تھوڑا سا بینڈ کریں تو لکری اور چھلکے کے درمیان یہ گیپ بن جائے گا اس گیپ میں چاکو ڈالیں اور لکری کو اس سے علیتہ کر لیں یہ لکری کا پیس علیدہ ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے یقین کریں کہ لکری نکالتے وقت اس بڑ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اور اگر بڑ ڈیمیج ہو گیا ہو تو اسے تبدیل کر دینا بہتر ہوگا ابھی اس کو اس خلاہ میں یا اس کٹائی میں رکھیں یہاں پہ آپ نے کٹائی کی ہے اور یہ جو پتے کا عصہ اس کے ساتھ رہنے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو نیچے دبا دیں تو یہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا اور اس طرح یہ ممولی سا پتے کا نچلائش سا اینڈل کی طرح استعمال کرنے سے یہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا ابھی اس کے گرد پٹی باند دیں اس میں اسے پٹی سے باہر رہنے دوں گا ابھی تین یا چار افٹے کے بعد اسے پٹی کو کٹ دیں اور اگر یہ جو بڑ لگایا ہے یہ سرسبر ہے رابرا ہے درخت کے ساتھ لکڑی کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے تو وہ کامیاب ہے آخر میں یہ ایک گرہ لگا دیں تو آپ کا یہ پیوند مکمل ہو گیا ہے اگر آپ اسے پسند کریں تو آپ اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا گیی بھولت